ہمالے کی ہوا میں کھولنے لگا ہے زہر سانسوں پر سنکٹ بڑھ رہی مصیبت خرب بیٹھتے پہر زہریلی ہوا پگھلتے گلیشیر ہمالے سے آنے والی ہے مہاپرلے نمسکار آپ دیکھیں رائے شماری آپ کے ساتھ میں ہوں پھون شرما دوستو جس ہمالے کو بھارت کا سرمور کہا جاتا ہے کیا وہ ہمالے بھارت کے لیے مصیبت کا سبب بننے والا ہے جو ہمالے سائیبیریہ سے آنے والی ہواوں کو بھارت میں آنے سے روکتا ہے کیا اسی ہمالے کی ہوا میں ستانس لینا مشکل ہونے والا ہے جس ہمالے سے نہ جانے کتنی ندیوں کا ادگم ہوتا ہے کیا وہی ہمالے بھارت میں جلتانڈو مچانے والا ہے دوستو یہ وہ سوال ہے جو آج بھارت کے لوگوں کے سامنے خڑے کیونکہ کچھ ریپورٹس یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جو ہمالے بھارت کے لیے سرکشا کبچ کی طرح کام کرتا ہے وہی ہمالے ہماری ٹینشن کو دو گنا کرنے والا ہے کیونکہ ہمالے سے ایک نہیں بلکہ دو دو بڑی مصیبتیں جنم لینے والی ہیں سب سے پہلے بات ہمالے کی ہوا کی کر لیتے ہیں ایک ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمالے کی ہوا اب زہریلی ہونے لگے اتنی زہریلی کہ آنے والے کچھ سمیہ میں اس ہوا میں سانس لینا بھی مشکل ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ خلاصہ کیول ایک دو دن یا پھر ایک دو وہینے کی ریپورٹ کی آدھار پر نہیں کیا گیا کوئی ہوا آوائی نہیں ہے اس کے پیچھے دراصل ہمالے کی ہوا پر چوکانے والے خلاصے کے پیچھے نینی تال کے آریہ بھٹ پرکشن ویجیان چھوٹسانستان کے ریسرچرز اور دلی یونیورسٹی نے چار سال تک ہمالے کے جٹل اور پراشین بھوپاک پر کاربن یکٹ ایروسال پر سٹڈی کیے ہیں اس دوران ہمالے کی ہوا میں موجود ہر طرح کے کاربن آپٹیکلز پر جانچ کی گئی جس میں پتا چلا کہ 80% کاربن پیٹرول ڈیزل سے اور 20% 20% سیکنڈری سورس یعنی بائیو ماس کے جلنے کا ہے ہمالے کی ہوا پر سود کرنے والے جو ٹیم ہیں اس کی اگوائی کی ڈاکٹر پریانکاش ریواستر نے ان کی مانے تو یہ سٹڈی ہمالے کے سواست کے ساتھ جلوائیو پریورتن کی وجہوں کو سمجھنے میں بھی کافی ہیلپ کرے گے ریسرچ کے مطابق ہمالے کی ہوا میں بڑھ رہے کاربن کی سب سے بڑی وجہ اتراکھنڈ اور ہیماچل میں پچھلے دس سالوں میں گاڑیوں کی آواج آئی ہے ریپورٹ کے مطابق پچھلے دس سالوں میں ان دونوں راجیوں میں گاڑیوں کی آواج آئی دو سو گناہ بڑی ہے اور لوگ اپنی گاڑیاں سیدھے بدرینات کے دارنات سے لے کر آدھی کیلاش اور ہیماچل کے سیمانت علاقوں تک لے جا رہے ہیں بات کیول اتراکھنڈ کی کریں تو پچھلے سال اتراکھنڈ میں اسی لاکھ سے زیادہ پریٹک مہنچے تھے اتراکھنڈ میں پریٹک کو کوئی بڑھتی سنکھیا بھلے ہی پریٹن کے لحاظ سے اچھی خبر ہو لیکن قدرت کے لحاظ سے ہی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا ہمالے کی صحت پر بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے یہ تو رہی ہمالے کی ہوا میں کھلتے زہر کی بات چلیے دوسری بڑی ٹینشن کی بھی بات کر لیتے ہیں اسرو کی ایک ریپورٹ آئی جس میں خلاصہ ہوا کہ ہمالے آنے والے وقت میں دیش میں تباہی مچا سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ انسان خود ذمہ دار ہوگا آخر اسرو کی ریپورٹ میں ایسا کیا کہا گیا چلیے اس کی بارے میں ہم آپ کو وستار سے جانکاری دیتے ہیں ہمالے میں بڑے بڑے گلیشر اور برک کے وشال ٹیلے ہیں یہ آپ بات جانتے ہیں اسرو نے سیٹلائٹ تصویروں کا وشلیشن کر یہ پایا ہے کہ یہ گلیشر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے تیجی سے پیگل رہے ہیں اور ہمالے علاقوں میں بنی گلیشر لیکس گلیشر جھیلیں تیجی سے بڑھ رہے ہیں جو آنے والے دنوں میں جل تانڈو کی بڑی وجہ بن سکتی ہے اسرو کی ریپورٹ کی جو بڑی باتیں ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا سنگشیپ میں بتاتا ہوں تو کہ سمجھنے میں آسانی ہو اس ریپورٹ میں 1984 سے 2023 تک کا گلیشر جو جھیلیں ہیں اس کی سیٹلائٹ ڈیٹا ہے اس دیٹا کے آدھار پر پتا چلا ہے کہ 2016-17 میں ندی گھاٹیوں میں 10 hectare سے بڑی کل 2431 گلیشر جھیلیں تھی 1984 کے بعد اس علاقے میں اچانک سے 676 جھیلیں وکشت ہو گئی جن میں سے 130 جھیلیں بھارت کے اندر ہیں یہ جھیلیں تیجی سے بڑھ رہی ہیں 601 جھیلوں کا آکار دو گونے سے زیادہ ہو گیا ہے دراصل 18 سدی کے عوضیوگی کرن کے بعد دنیا پھر کے اونچے پہاڑوں کے گلیشر تیجی سے پگل رہے ہیں اور یہ گلیشر اپنی اپنی جگہ پر سے خیسک بھی رہے ہیں گلیشر خیسکنے کی وجہ سے ہی جھیل بنتی ہے حصروں کی ریپورٹ شیبانے تو کئی بار یہ جھیلیں پھڑ جاتی ہیں جس سے نچلے علاقوں میں باڑ آ جاتی ہیں دوستو جلوائیو پریورٹن کلائمیٹ چینجز کو کہتے ہیں اس کو لے کر پوری دنیا اس وقت پریشان ہے کاربن اوتھ سرجن کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل منچ پر بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں ہم آئے دن اخباروں میں ٹی وی پر دیکھتے ہیں لیکن کام کتنا ہوتا ہے ان ریپورٹس کے سامنے آنے کے بعد یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ وقت رہتے جلوائیو پریورٹن کو لے کر کیول بھارت ہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل بیرادری کیا قدم اٹھاتی ہیں کیونکہ قدرت اپنے ساتھ خلوار اور چھڑ جھار بلکل برداشت نہیں کرتی جس کا نمونہ انسان کو بھی کئی بار دیکھنے کو مل چکا ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کیونکہ ان ریپورٹس کے سامنے آنے کے بعد کچھ بطلاب دیکھنے کو ملیں گے اپنے جواب آپ ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں ساتھ ہی ایسے ہی روچک اور گیانوردک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ ہماری کوئی بھی نئی ویڈیو کی جانکاری آسانی سے آپ تک پہنچ پائے نمسکار